اس کے کیا کیا نقصان ہے quickly دیکھتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے solution کی طرف اوکے اس کے نقصان کیا ہے first نقصان ہم یہاں کے image دنیا کی پہلے بات کر لیتے ہیں کیا نقصان ہے what's the problem in life stay cool جیسے کہایا آتا ہے نا be cool کیا نقصان کیا ہے goals achieve نہیں کر سکتا ہے جو اسے کرنا چاہیے نہیں کر سکتا ہے اور جو وہ achieve کر سکتا ہے جتنا productive بن سکتا ہے وہ نہیں بن پاتا ہے اور بتائیے اور کیا نقصان ہے what is the problem time waste ہو رہا ہے time تو ایک بار گیا تو گیا نا time تو ایسا ہے کہ ایک بار ہاتھ سے جو گیا this is our investment یہ ایک ایسی opportunity جو ہمیں one time ملتی ہے time پھر سے نہیں آ سکتا time پیچھے نہیں جا سکتا as we all know تو وہ جو ایک بار گیا تو گیا this is a major loss اور بتائیے یہ capital ہے ہمارا وہ capital ہاتھ سے نکل گیا اور کیا loss ہے بتائیے not using talents جو ability تھی جس ability سے وہ خود کو اور دنیا کو فائدہ پہنچا سکتا تھا وہ ability سے فائدہ نہیں پہنچا پا رہا ہے اور کیا نقصان ہے بتائیے very quickly then we start with the solution اور کیا نقصان ہے جیسے کہا ہوتا ہے a stitch in time saves nine ایک وقت پہ پہلے اگر ایک چیز کر لیتے ہیں تو تمہارا کام solve ہو جاتا لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک کام کرنے میں لوگ procrastinate کرتے ہیں procrastinate کرتے ہیں late ہوتے ہیں lazy بنتے ہیں اس وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ کام کئی بعد بار کر کے بڑا بن جاتا ہے پھر جا کے ابھی لپٹتے رہو ابھی تو مجبوری بن جاتی ہے medical issues میں کئی بار ہوتا ہے کہ چھوٹا سا پرابیم تھا solve کرو اور وہ solve نہیں کیے پھر بعد میں آکے وہ بہت بڑا بن گیا آپ جا کے solve کرو اب مجبوری بن گئی وہ ہاں ایسے کئی بار ہوتا ہے and why does it happen the root cause جو main cause ہے وہ lazyness ہے سستی ہے وہ سستی کے بیعے سے اتنا بڑا بکھیا تھا وہ وقت پہ deal کر لیتے ہیں nip in the bud کہتے ہیں کہ جڑ سے اس کو وہیں پہ اکھار دیتے پرابیم کو تو اکھڑ جاتا تھا سارے resources waste ہوتے ہیں آپ کے پاس جو لوگ ہے آپ کے پاس جو پیسہ ہے آپ کے پاس جو assets ہے جو آپ کے پاس بچے ہیں وہ سارے جو resources ہے کتنے ساری چیزیں ہیں waste ہوتی ہیں سستی کی بیعے سے یہ سستی کا problem ایک بہت serious problem ہے ہماری society اگر کوئی society lazyness سے باہر نکل جائے تو وہ بہت بڑے achievements کی طرف آگے بڑے گی اور جب ہم آگے دیکھتے ہیں ایک اور بڑا problem ہے کہ آخرت کے اعتبار سے life after death کے اعتبار سے lazyness ایک انسان کو روکتی ہے کہ جو اسے کرنا چاہیے جو اسے نماز پڑھنا چاہیے lazyness اسے روک رہی ہے نماز پڑھنے سے اللہ کے سامنے سر جھکانے سے جس سے اس کے full day میں فائدہ ہوگا اس کے full life میں فائدہ ہوگا اس کی productivity میں فائدہ ہوگا اسی طرح کسی کو حج کرنے جانا چاہیے اس کے پاس ability but he is lazy وہ نہیں جا رہا ہے کسی کو کچھ اچھا کام کرنا چاہیے اس کی سستی اسے روک رہی ہے وہ سارے کاموں سے تو یہ بھی اس کے آخرت کے اعتبار سے اس کا نقصان ہے in regards his life after death چلی ہم آگے بڑھتے ہیں اب آتے ہیں ہم main part پر جو ہے solution solution میں سب سے پہلا point اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور like share comment اور subscribe کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے iplus tv بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے iplus tv آج ہی ڈیمانڈ کریں iplus tv free to air اور indian register channel ہے